بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور ہر وقت مقررہ وقت پر ہی اچھا لگتا ہے لہٰذا وہ مقررہ وقت جو ہے آنے والا ہے پھل وقت جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹس عدلیہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بنیادی طور پر فیصلہ یہ ہے کہ بہت ہو گیا اب ذرا اپنی سپیس بھی واپس لینی ہے رول آف لاؤ کو واپس لے کے آنا ہے آئین کی بہالی کے لیے سپریم کورٹ کا ہائی کورٹس کا جو عالی عدلیہ کا ایک رول ہے اس رول کو موثر طور پر لاغو کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ایک ہی دن میں بہت ساری اچھی اچھی خبریں آئیں اور وہ سب کی سب جوڈیشیری سے آئیں میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے پاس عدلیہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس آئین کی تلوار ہے آئین کی تلوار اور آہنی طریقے سے چلانے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے نہ ہی کوئی اور ادارہ یہ کہلانے کا حقدار ہے کہ وہ ریاست ہے ریاست نہیں ہے سب حکومت ہیں حکومت کے ماتحت ادارے ہیں اور سب سیول سرونٹ کے زمرے میں آتے ہیں خواہ وہ سیول بیوروکریسی ہے خواہ وہ ملٹری بیوروکریسی ہے وہ ساری کے ساری بیوروکریسی آئین کے تابع ہے قانون کے تابع ہے حکومت کے تابعے اور حکومت کا ہی ایک زیلی محکمے ہیں لہٰذا عدلیہ جو ہے وہ ہے ڈرائنگ سیٹ پہ اس کے پاس ہے آثورٹی اور وہی سے امید کی کرن بر آ رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے مخصوص نشستوں سے متعلق تو آپ نے سنی لیا اب اس کا تحریری حکم نامہ بھی آ چکا ہے تحریری حکم نامے میں مزید انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہ جناب منڈٹ جو ہے عوام کا منڈٹ اور اس کا حق داروں تک پہنچنا یہ بنیادی کام ہے بنیادی آئین کی جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا منڈٹ جس نے عوام کو عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ اس تک پہنچنا چاہیے لہذا اسی کے ارد گردی یہ سارا گھوم رہا ہے اور جب سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے لاو منسٹر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا اور لاو منسٹر صاحب بڑے پریشان ہیں چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب بہت پریشان ہیں لاو منسٹر آزم نظیر تارڈ صاحب پریشان ہیں اٹرنی جنرل پریشان ہیں شہباز شریف صاحب پریشان ہیں کیونکہ ان سب نے تو قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو ایک عدد دکھا دیا تھا ٹراکی کی بتی نہیں بلکہ ان کو تو تھما دیا تھا ایکسٹینشن کی آپ کی ایکسٹینشن تو ہو گئی سمجھیں آپ کی ہو گئی بس آپ ہمارے کام کرتے جائیں یہ تھا اور اب قاضی فائل عیسیٰ صاحب بھی کل کافی پریشان نظر آئے ایک اور مقدمے میں اور ان کا غصہ دیدنی تھا ان کا غصہ دیکھنے والا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پہ برس رہے تھے وہ جنرل فیض حمید پہ برس رہے تھے وہ تحریک انصاف پہ برس رہے تھے وہ نو مئی کی یاد تازہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک اور نو مئی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا بہرحال صورتحال یہ ہے لیکن ان کی ماتحت عدلیہ ہائی کورٹس یہ باتیں ماننے کے لئے اب تیار نہیں ہیں ڈسٹرک کورٹس اب ان کے اس فلسفے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کا اندازہ ہو چکا ہے کہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب جو ہیں قواقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ یہ بھی اپنا میچ فکس کرنے کے چکر میں ہیں اور اپنی ذات سے باہر نہیں سوچ رہے لہٰذا اب معاملات ہیں ہائی کورٹس کے پاس اپنی آل عدلیہ ہائی کورٹس جہاں وہ فعال ہو چکی ہیں اور وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں کل ہوا یہ ہے جی کہ نو مئی ایک طرف قاضی فائل عیسیٰ صاحب نو مئی کا بہت زیادہ رونا رو رہے ہیں اور بہت زیادہ سپلائٹ کر رہے ہیں نو مئی کو جبکہ دوسری نیانیب ہم نے کل دیکھا لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ جو ایک حملے کا معاملہ تھا نو مئی کے تیرہ ملزمان کی میں تو ان کو سیاسی قیدی کہوں گا کیونکہ ایک سال تک اگر آپ کسی کو قید رکھتے ہیں اور اس کے خلاف چلان بھی سبمیٹ نہیں کرتے اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ بھی آگے عدالت فیصلہ بھی نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی قیدی ہیں اور ان سیاسی قیدیوں کو اب عدالتیں رہا کروا رہی ہیں کل تیرہ ملزمان کی ترخواست زمانتیں منظور ہوئیں اور اس کے بعد آلیہ حمزہ سنم جاوید کا معاملہ آیا تو ان کو چودہ دن کے لیے مزید جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجیا گیا جی اب دوسری جانب ایک اور ہوا ہے جی پہلے عدلیہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کے بارے میں عدلیہ میں کیا کیا امپورٹنڈ ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں آزم نزیر طارد صاحب جہاں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہایا کہ یہ مخصوص نشستوں پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے اس بینچ کو عراقین کی جو رکنیت ہے وہ موطل نہیں کرنی چاہیے تو یہ تو بڑے بینچ کو کرنا چاہیے تھا یہ آئینی تشریع کا معاملہ ہے لیکن چونکہ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بندیال کی عدالت ہے بندیالی عدالت ہے یہ فلان عدالت ہے یہ میچ فکسنگ ہے یہ فلام فکسنگ ہے یہ حکم فکسنگ ہے یہ سارے ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اب وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں جناب ان کے ہر دل عزیز لہذا یہ وہی اونیرابل جیڈیز ہیں جو ماضی میں ان کو ریلیف دیتے رہے ہیں تو اب ذرا مسئلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے باسی طور پر اپنا مائنڈ دے دیا ہے اور سارا کام روک گیا ہے جی صورتحال اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا قانون سازی قانونی ناہلیت کے باوجود برقرار رہتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اور حکم امتنائی پر بڑا سیخپہ ہیں لیکن بہرحال یہ چیزیں اب ہاتھ سے نکل چکی ہیں دوسری جانب جہاں چلتے ہیں ذرا ہائی کورٹ سلام آباد ہائی کورٹ کی طرف کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف پچھلے دنوں بہت زیادہ ملائن پروپیگنڈا کیا گیا اور ان پہ ان کی ذاتی چیزیں ان کی فیملی کی ذاتی چیزیں جو ہیں وہ پبلک کی گئیں سوشل میڈیا جس کو شیطانی میڈیا کہا جاتا ہے بھرپور استعمال کیا گیا شیطانی میڈیا کا اپنے مقصد کے لیے تو جسٹس بابر ستار کے خلاف کمپین لانچ کی اور جبکہ اسی طرح سے جب یہ سٹوری آئی تھی اور ان کی فیملی کی جائدادوں کے بارے میں تفصیل آئی تو اس وقت جنرلسٹوں کو جناب مقدمات درج ہو گئے تھے اور اس میں شاہد اسلام کو گرفتار ہونا پڑا تھا اور اس لیے کہ جناب انہوں نے اور پھر ایف بی آر کے ملازمین کو پکڑ لیا گیا تھا ان کی نوکریاں ان کو فارق کیا گیا تھا تو اب جسٹس بابر ستار صاحب کے دو محکمے ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں آؤٹ کی ہیں ایک ایف آئی یہ ہے اور ایک نادرہ ہے دو محکمے ہیں اور وہیں سے یہ سارے جن کے نجی یہ چیزیں ہیں وہ آؤٹ ہوئی ہیں تو اس پہ اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا ایک سٹپ لیا ہے کیونکہ خط لکھا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اپنے ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتایا تھا لہٰذا کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب کو ان کا پروگرام تھا کہ فارق کریں گے ہم نوکری سے فارق کریں گے یہ ان کو کہا گیا تھا ایک ان کو اور ایک اور دو ججز کو کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین چلائی گئی تھی دو ججزوں نے اس کو ہم نے فارق کر دینا ہے باقی چار نے معافی مانگ لی گیا تو وہ ہم نے دیکھ لیا جج مخالف سوشل میڈیا میڈیا مہم جو چلائی گئی اس پہ جسٹس بابر ستار صاحب کے اس خط کو کیف جسٹس آمر فارق صاحب نے اس پہ ایکشن لیا ہے اور اب توہین عدالت کی کاروائی کا حیصلہ کیا ہے اور توہین عدالت کی کاروائی ان اناثر کے خلاف کی جائے گی جنہوں نے یہ سارے کے سارا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا شیطانی میڈیا وہ جو ہو رہا تھا وہ تو کٹ پتلیاں تھی کلپریٹس تھے ان کو تو کوئی دے رہا تھا چیزیں اور وہ جو دے رہا تھا اب ان کی باری ہے اور ایک ایف آئی اے ہے ایف آئی اے فیڈل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے جی اور نادرہ ابھی فیڈل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے نادرہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے محسن نقوی صاحب کی وزارت ہے اور ایف آئی اے بھی وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب کی وزارت ہے اور یہ صرف معاملہ کیونکہ صرف ایف آئی اے اور نادرہ کے تک ہی رہے گا یا پھر اوپر تک جائے گا یہ ہے اور لہٰذا آج متوقع طور پر ہے جی کہ کوئی بینچ تشکیل دیا جائے گا اور بینچ جو ہے وہ اس کے بعد پر اس معاملے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ فردر کیا کرنا ہے پھر اسی دوران ایک اور بھی اپلیکیشن آگئی ہے اور یہ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ فائل کی ہے جی اور سوشل میڈیا پر اعلی عدلیہ کے خلاف جو جاری مہم ہے اس کے خلاف ایف آئی اے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی ہے اور یہ مقدمہ جو ایڈوکیٹ ہیں جناب رضا ودود قریشی ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ دیئے درخواست ایف آئی اے کو کہ سوشل میڈیا مہم عدالتی نظام اور عوام کے اعدمات کو متاثر کر رہی ہے اعلی عدلیہ کے خلاف مہم چلانے والے یوٹیوبرز ویلوگرز اور دیگرز کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور اعلی عدلیہ کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف تحقیقات کر کے مقدمات درش کیے جائیں یہ سوشلیشن آگئی ہے اور اس کے بعد اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کے سیاسی بیانات پر سلام آباد ہائی کورٹ میں اور عمران خان صاحب کی طرف سے سلمان اکرمراجہ ایڈوکیٹ نے یہ برخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیانات پر پابندی لگا دی گئی ہے میڈیا کو بھی منع کر دیا گیا ہے اور اس صاحب عدالت نے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ میڈیا اپنی رپورٹ صرف ٹرائل کے حد تک محدود کرے اور اس صاحب عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ میڈیا وکلا اور گواہان کے بیانات رپورٹ نہ کرے اوپن کورٹ میں موجود صحافیوں کے حقوق پر کوئی قدگن نہیں لگائی جا سکتی اور صحافیوں کو ٹرائل کے دوران وکلا گواہان یا ملزمان کے بیانات نشر کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ملزمان کا بیان دینا اور میڈیا کا اس بیان کو رپورٹ کرنا آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت محفوظ ہے پاکستانی عوام کا بانی عمران خان کے بیانات سے اگاہ رہنا آرٹیکل نائن اے کے تحت آتا ہے آہ کے تحت محفوظ ہے اور احساب عدالت کا انیس اپریل کا حکم نام آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس اے کے خلاف ہے احساب عدالت انیس اپریل کا حکم نام کل عظم قرار دیا جائے اور احساب عدالت کو عمران خان صاحب کو کہ سیاسی بیانات دینے سے نہ روکنے کے حکامات جاری کیے جائیں اور احساب عدالت کو میڈیا کو کسی بھی شخص کی جانب سے بیانات نشر کرنے سے نہ روکنے کے حکامات دیے جائیں اور تاکہ عمران خان صاحب کو جو اس کا آئینی حق ہے وہ اس کو ملے تو یہ ایک طرف وہ بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب آتے ہیں جی سپریم کورٹ کا جو حیصلہ آیا ہے تحریری حکم نام وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پہلے میں نے آپ کو ایک جنرل پکچر بتائی تھی اور اوبزرویشن جو ریمارکس آئے تھے لیکن اب باقاعدہ طور پر چونکہ تحریری حکم نامہ بھی آ چکا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ضروری ہے ایک تو اٹونی جنرل کو اور چاروں پانچوں ایڈوکیٹ جنرل کو تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل اس میں آپ کا پنجاب خیبر پختونخوا سنگھ بلوٹسطان چار ایڈوکیٹ جنرل اور پھر ایک سلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل پانچ ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے ان کو بلا لیا گیا ہے اٹونی جنرل کو بھی بلا لیا گیا ہے کہ آئیں جناب آگے اپنا اپنا موقف پیش کریں اور سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلے موطل کیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق سنی اتحاد کانسل کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے کم از غم ایک سیٹ کے لیے دیتنا لازمی ہوتا ہے اٹونی جنرل نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے اتفاق کیا یعنی وہ دونوں ایک ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل ان کو اپوز کیا لیکن سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کانسل اور مخصوص نشستوں کی طرف سے جنرخواست دار کی گئی تھی کومل شوزب کی ان کی بات کو اس سے اتفاق کیا اور کیس میں اٹھائے گئے سوالات سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت اسمبلیوں اور عوامی حقیقی نمائندگی سے متعلق ہیں اور جمہوری منڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں عوامی نمائندگی کی اکاس ہوں اور یعنی کہ جس کا حق ہے اس کو ملے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انتخابی عمل کی ساکھ ہے کہ تاکہ پارلیمان عوام کی صحیح معنوں میں اکاسو اور عوام کی منتخب نمائندہی پارلیمان میں جائیں یعنی کہ فارم سنتالیس چوری چوری یہ ویعا کام نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک اور بھی جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک معاملہ شیر افضل مروت ورسز شیر افضل مروت اور ورسز اب آگے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اگریسیو ہیں جاریانہ انداز ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے کہ جناب مجھے ہر صورت میں پبلک ایکاؤنس کمیٹی کے چیئرمن شفت دی جائے لیکن عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ سیاسی کمیٹی نے جو ریفر کیا ہے جو ایڈوائس کی ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں گے یا پھر نیا فیصلہ کریں گے بہرحال پبلک ایکاؤنس کمیٹی کا معاملہ الچا ہوا ہے لیکن میں شیخ وقاس صاحب سے کہوں گا کہ جناب ایسی کمیٹی کے پیچھے مت جائیں جو کمیٹی چند دنوں کی ان کے پاس مہمان ہوگی اور یہ سب کچھ سمیٹا جانا ہے اور بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں پارٹی کے ساتھ رہیں تو زیادہ فائدہ ہے ٹیسٹ میچ کھلیں ٹی ٹونٹی کی طرف مت جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ